اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے موزد سامین آج ہم آپ کے لئے جس ڈیم پر ڈاکومنٹری لے کر آئے ہیں اس پر پچھلے چالیس سالوں سے نسلی اور علاقہی خطوط پر شدت سے بحث ہو رہی ہے اور جو کہ کئی دہائیوں سے چند کونپرست اناثر اور سیاسی بدماشیت کی نظر ہو رہا ہے وہ ڈیم جس کی مخالفت پاکستان کے تین برے صوبے کر رہے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں کالا باگ ڈیم کی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈیم کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے اس ڈیم کے بننے پر کیوں اعتراضات اٹھائی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس ڈیم کے کیا فائدے ہیں اور کیا واقعی اس ڈیم سے پاکستان کا کرزہ اتارا جا سکتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان موضہ سامین سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ڈیم کے لوکیشن کی تو یہ ڈیم ڈسٹرک میاں والی کی ایک تحصیل کالا باغ میں بنایا جانا ہے دوستو اگر ڈیم کے پس منظر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے قائد عظم کی قیادت میں فروری 1948 کو اس ڈیم کی تجویز دی گئی لیکن چونکہ اس وقت بھارت نے پاکستان کی طرف پانی بند کر دیا تھا جس کا حل 1960 میں سن تاس مہدے کی شکل میں تیپ آیا اس کے بعد ایوب خان کے دور حکومت میں اس ڈیم کو کافی پذیرائی ملی لیکن چونکہ ایوب خان کے دور حکومت میں کئی دوسرے منصوبیں جاری تھے لہذا یہ ڈیم صرف لوگوں کی سوچوں تک محدود رہا اور پھر تربیلہ ڈیم کی تعمیر کے بعد اس ڈیم کو ترجیح دی گئی اور صحیح مائنوں میں جنرل زیاؤلک کے دور حکومت میں اس ڈیم کی تعمیر کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی 1983 میں اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی اس رپورٹ کے مطابق اس ڈیم کی انچائی تین سو فٹ کے قریب تھی جس میں اکسٹھ لاکھ ایکر فٹ پانی سٹور کیا جا سکتا تھا اس ڈیم کی تعمیر میں تقریباً پانچ سال کا عرصہ درکار تھا اس ڈیم سے پچاس لاکھ ایکر زمین سراب ہونی تھی اس ڈیم کی کل لاغت اس وقت تقریباً آٹھ بلین ڈالر تھی اور یہ ڈیم پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن دوستو یہ تھی اس وقت کی رپورٹ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اعتراضات کے باعث اس ڈیم کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئی جیسا کہ کے پی کے کا اعتراض تھا کہ اس ڈیم کے بننے کی وجہ سے نوشہرہ شہر مکمل طور پر ڈوب جائے گا جس کے حل کے لیے ڈیم کی انچائی کم کر کے دو سو چھپن فٹ کر دی گئی اور اب یہ ڈیم چھتیسو میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سندھ نے اعتراض اٹھایا کہ پنجاب سندھ کا سارا پانی اپنے قبضے میں لے رہا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے چاروں صبحوں میں پانی کی تقسیم کے لیے ایک فارمولا بنایا گیا اس کے مطابق پنجاب سنتیس فیصد سندھ تیس فیصد کے پی کے چونتیس فیصد اور بلوچستان بارہ فیصد دریائی پانی لینے پر اضابند ہو گئے لیکن دوستو اس کے بعد جنرل زیاہ کو شہید کر دیا گیا اور آنے والی حکومتوں نے اس ڈیم کو پاکستان کے لیے مذر قرار دے دیا اس کے بعد پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس ڈیم پر دوبارہ نظر سانی کی گئی اور پرویز مشرف نے یادگر الفاظ کہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ڈیم نہیں بنائیں گے تو مر جائیں گے پس انہوں نے اپنے دور حکومت میں پانچ بڑے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا جن میں نیلم جیلم کالا باغ اور باشا ڈیم بھی شامل تھے دوستو نیلم جیلم اور باشا ڈیم پر ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن اور آئی کارڈ میں مجود ہوگا ضرور دیکھئے گا خیر دوستو دوہزار ایک میں پرویز مشرف کا اقتدار بھی ختم ہو گیا اور ڈیم پھر ادورہ ہی رہ گیا مشرف کے بعد جو حکومت بڑے سرے اقتدار آئی اس میں تمام منصوبے تخیر کا شکار ہو گئے یہاں تک کہ نیلم جیلم دوہزار آٹھ میں مکمل ہونا تھا جو کہ دوہزار اٹھارہ میں مکمل ہوا اور کالا باغ ڈیم مکمل طور پر دفن کر دیا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں اس ڈیم سے حاصل ہونے والے فوائد کی تو معزز سامین یہ ڈیم چھ اشاریہ ایک ملین ایکر فٹ پانی زخیرہ کرنے کی قابلت رکھتا ہے جو کہ تین سال تک کافی ہے اس ڈیم سے پاکستان کا پچاس لاکھ ایکر بنجر رکبہ زرخیص ہو جائے گا اس سے پاکستان کو سالانہ پندرہ ارب ڈالر کی زری پیداوار ملے گی جس سے زری درامداد میں کمی اور زری برامداد میں اضافہ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ڈیم کے پی کے اور پنجاب کے جنوبی علاقے سندھ کے زیری علاقے اور بلوچستان کے مشرقی علاقے کو قابل کاشت بنا سکتا ہے صبح خیبر پختون خان کو مزید بیس لاکھ ایکر فٹ پانی مہیا کیا جائے گا جس سے آٹھ لاکھ ایکر اضافی زمین ذرخیص ہو جائے گی اور کے پی کے کو پھر کبھی بھی گندم دوسرے صوبوں سے خریدنا نہیں پڑے گی جیسا کہ پہلے خریدنا پڑتی تھی اس ڈیم سے بلوچستان کو پندرہ لاکھ ایکر فٹ پانی مہیا کیا جائے گا جس سے ساتھ سے آٹھ لاکھ ایکر زمین سراب ہو سکے گی ڈیم سے سندھ کو ابھی چالیس لاکھ ایکر فٹ پانی مہیا کیا جا سکے گا جس سے ریگستان میں رہنے والے لوگوں کی پیاس بوجائی جا سکے گی سب سے بڑھ کر دوستو یہ کہ اس ڈیم سے دو اشاریہ پانچ روپے فی جنٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی جو کہ اس وقت بیس سے پچیس روپے فی جنٹ ہے کیونکہ اس وقت زیادہ تر بجلی تیل سے بنائی جا رہی ہے اور پچھلی حکومتوں نے تیل کی وجہ سے کرزہ تقریباً ایک ہزار ارب روپے تک پہنچا دیا ہے دوستو اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے تو بجلی کے بل ایک تہائی ہو جائیں گے سستی بجلی سے کارخانوں میں اشیاء بھی سستی ہو جائیں گی اور بہت سے بند کارخانے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے پاکستان کی برامداد میں کافی اضافہ ہو جائے گا دوستو اس منصوبے سے ساٹھ ہزار نوکریہ فراہم کی جائیں گی اور سب سے اہم بات یہ کہ اس ڈیم کے بننے سے آس پاس کے علاقے کا موسم کافی بہتر ہو جائے گا اور درجہ حرارت میں نمائی کمی آئے گی دوستو اس ڈیم پر بہت سے اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے تین صوبوں کے اعتراضات کی سندھ کا اعتراض ہے کہ پنجاب ڈیم کے پانی سے ساری بجلی نکال لے گا اور اس کے علاوہ کے پی کے کا اعتراض ہے کیونکہ بجلی پیدا کرنے والی ٹربائنز پنجاب میں ہیں لہٰذا پنجاب وفاق سے رویلٹی طلب کر سکتا ہے اس کے جواب میں پنجاب نے رویلٹی لینے سے انکار کر دیا جس سے یہ اعتراض ختم ہو گیا اس کے علاوہ کے پی کے کا ایک اور بھی اعتراض ہے کہ اس ڈیم کے بننے سے نشیرہ شہر ڈوب سکتا ہے اس کے حل کے لیے ڈیم کی ہائٹ میں نمائی کمی کر دی گئی جس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا معذر سامین اس ڈیم کی سب سے پہلے مخالفت سندھ نے کی تھی اور وہ یہی تھا کہ پنجاب ہمارا پانی چوڑی کرتا ہے لیکن آج تک اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا دوستو یہ وہی چند اناثر ہیں جو تربیلہ اور مگلہ ڈیم کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارا پانی چوڑی کر رہے ہیں جس پر آج سارا پاکستان چل رہا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کا حل 1991 میں نکال دیا گیا تھا جو کہ ہر صوبے کے لیے پانی کی شرعہ مختص کر دی گئی تھی جو کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیم کی تعمیر کے بعد بھی سمندر میں دس ملین ایکر فٹ پانی گرتا رہے گا جس کا نقصان تو ہے نہیں بلکہ فائدہ ہی ہے جو فصلوں کو سراب کرنے کے کام آئے گا دوستو بلوچستان کو اس ڈیم سے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ اس ڈیم سے بلوچستان کو فائدہ ہی ہے اگر یہ ڈیم بنتا ہے تو بلوچستان کا ساتھ سے آٹھ لاکھ رکبہ سراب کیا جا سکتا ہے یہ ان اناثر کا ہی موقف ہے جو پاکستان سے علیدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں دوستو ان کا بس یہی کہنا ہے کہ اگر اس ڈیم سے سندھ جیسا چھوٹا صوبہ متاثر ہو سکتا ہے تو بلوچستان جیسا برا صوبہ بھی متاثر ہو سکتا ہے محضر سامین اس ڈیم کے ناب بننے کے کئی نقصانات بھی ہیں جیسا کہ پاکستان میں ہر سال لاکھوں ایکر رکبہ سلاب کی نظر ہو جاتا ہے اگر یہ ڈیم نہ بنا تو یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا اور اس کے علاوہ سندھ مسلسل خوشک سالی کا سکار رہے گا اور اس ڈیم کے نہ بننے کی وجہ سے تین سو پچتر ارب روپے کا نقصان سلانہ پاکستان کو اٹھانا پر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں بجلی کم اور مہنگی ہے جس سے اشیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں جس سے کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں اور بے روزگاری برتی جا رہی ہے دوستو یہ بات بھی بہت وائرل ہو رہی ہے کہ کالا باگ ڈیم نہ بننے کے پیچھے جو اناثر ہیں ان کو فوراں ایڈ ملتی ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اگر یہ حقیقت ہے تو وہ کومپرست لوگ چند اربوں کے پیچھے پاکستان کا کھربوں کا نقصان کر رہے ہیں بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ انہیں ہوش کے ناکون لینے کی تفیق عطا فرمائے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمیٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ